موسیقی پدہ جی پدہ جی جب اس محن کو پتہ چلے گا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہوں تو کیا قزریں گے بچانے میں جلب ان کے خاک ہو جائے گا سنویں جب تک موہن یہاں ہے اور رات ہمارے گھر میں ہے وہ کچھ نہ کچھ بکھیڑا اٹھاتا ہی رہے گا آپ کچھ ایسی چال چلیے نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے کیا ہے؟ اگر کسی دوسرے شہر چلا جاتا بھی تو اس کا یہاں آنا جانا تو لگا رہے گا وہ اپنی ماں اور اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ نہیں سکتا تو پھر ان تینوں کا ہی بستر کول کروا دیجئے پیدا جی کیونکہ جب تک وہ لوگ یہاں ہیں ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور نہ ہی نہ ہی اس رادہ کے دل سے موہن چاہے گا تو یہ کیا لگتا ہے دن راج موہن یہاں سے دور چلا جائے گا تو رادہ اسے بھول جائے گی بھولے گی نہیں تو اور کرے گی بھی کیا پیدا جی میرا کہنا مانیے اور انہیں شہر سے باہر پکوا دیجئے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دولوں گئی ہے رادہ کو کھانا دینے کے لیے رادہ کو کھانا کھانا دینے کے لیے رادہ کو کھا کرے گی مراج بیٹے رمج گئی دوری چاڑا اب بہ یہ سوڑ رہا تو تو بھی جا کے آرام کر جن سے آئے مکاوگا جا آرام فرما ہوں اіیم ہاں جو بائی چلو آرام فرما رہا ہاں میں جا دیو اب آرام کیچے تنبنا جا دے آرے یہاں کیا کر رہے ہیں وہی دیکھ لے گا تو یہاں تنبا تو اتنے سالم سے میرے سادھے گبھی اس طرح شرماد نہیں رہیتی آج اشنگ کیتو نہیں کیوش ہے روہی آرے لیکن ہم بھی تو پہلے کبھی انتے بیباغ نہیں تھے موکہ دیکھتے تھے جگہ دیکھتے تھے آج کل آپ بھی خیال نہیں کرتے موکہ تو ہے لیکن جگہ ٹھیک نہیں آوہ 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 بمبئی پہنچتے ہی فون کرنا موہن پہلے کی طرح چپی مت سادنہ سب لوگ ٹھیک ہیں نا مجھے بتا نہ ہاں ہاں مہاں بتاؤں گا اور مہن ذرا جلدی واپس آ جانا کیونکہ اگلے ایک دو دن میں مجھے بھی دلی جانا ہوگا میں آ جاؤں گا یار میرا ہواں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے ماں جی پیتا جی نے پنڈے جی سے اگلے مہینے کا مہرت نکالنے کو کہا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سبھی پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں ارے میں خود جا کر ان سے بات کر لوں گا کہ کون سا مہرت نکالنا ہے بھیا یہ لو کیا یہ یہ تھوڑے سے پاپڑ ہے میتا بہن کے لیے انہیں رہنے دو ماں کیوں ماں انہیں لے جا کر میں اپنی قریبی کا احساس نہیں دلانا چاہتا یہ تو کیا کہہ رہا ہے اپنی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں انہیں بار بار یہ یاد نہیں دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ قریب ہیں اور پاپڑ پیچ پیچ کا اپنا گزارہ کرتے ہیں نہیں موہن یہ پاپڑ تو تجھے لے جانے پڑیں گے میں نے اتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے بنایا میتا کے لیے چلو ماں میں تمہیں باسٹین ٹک چھوڑا تو چلو اچھا ماں خوش ہو بیٹے اچھا کوری لاؤ یہ مجھے دے دو نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ چلو مجھے مجھے پرواہ نہیں ہے یاد مجھے پرواہ ہے اس لئے میں تمہیں ماں اکیلے نہیں جانے دوں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو اچھا ماں کو مفکر دو مجھے پرواہ ہے خیل appropriate سوانگ مت بھرے اے تیرے سوانگ کے چکر میں آنے والا نہیں ہو تو اپنا بقصہ لے کر کے آگام جائے گی چاچا ایک بار موکم آپ کر دو باس کا نمکھا ترسکہیت کا موقع نہیں دوں گی مجھے تجھ پر اتنا سا دیتاروزہ نہیں تو تو اپنا بخصہ لے کر آتو چاچا میری پاکتے سنو ایک بار محب کر دو سکھایت کا موقع نہیں دوں گی کسم سے نیسرم میں تجھے کس کام کے لیے لیا تھا اور تو کس دندے میں لگ دہی ہے تو تو خریب پوڑ رہی ہے چاچا تیری کسم آج کے بعد کورم کی طرف آنکھ اٹھا کر رہی دیکھوں گی نیسرم تو تو آنکھ اٹھا کر رہی دیکھے گی لیکن جو چسکا تھی نے اس کو اب تک ڈال دیا ہے وہ سسرا تیرا پیچھا چھوڑے تم نا آلی کیا ہو گیا تھا مجھ کو وہ دیف رسٹ ہوگی تھی میری جو تجھ کو لے کر یہ آگیا آلو بھوٹ کہتے میرے چاچا اے چاچا میری بارچو لے مجھے سزا دے یہ دب کو میری سر پر بھوڑ دے چاچ لیکن میں آپ کو بھلا برا مدبول وہ تکلیف ہوتی موئے چاچا ایک موقع دے دے تجھے میری قسم تجھے دوار کا دیس کی قسم لڑی یہ پھیل پٹے چھوڑ چا دیکھ جو میں کہوں گا وہ مانے گی بکہ ہے نا دیکھ چوری میں تجھ کو آخری بار موقع دے رہا ہوں ایک بار پھر سمعب کر رہا ہوں آپ گلتی مت کری ہو تو دیکھ سیدھا سیدھا نظر چھوڑا کر کے کام کر بھوٹی کھاؤ اور اپنے کمرے میں جا کے سوچا ہاں ان چھوڑوں کی پرک بجر اٹھا کر دیکھیں تو پھر دیکھیں میں ہی دیکھوں گی چا اپنا کام کر چل 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 لالا جی میں جانتا ہوں کہ صحیح جگہ پہ ایک اچھی زمین نہ ملنے کے وجہ سے وہ شاپنگ شیٹ ڈالنے کا آپ کا سپنا پھرا نہیں ہو سکت آپ بلکل شنطہ مت کیجئے وہ زمین میں نے آپ کے لیے خرید لی جانتا ہوں کیا ہے لالا جی جانتا ہوں جانتا ہوں پارٹنر ہو جائے گا برابر ہوں ہے نے اور آپ کے تجربے کا اسے ہی اس کے کام میں بہت سارا فائدہ ہو جائے گی کیوں میٹا مہنت سے کام کرو گا نے جی پیتا جی میں اتنی مہنت سے کام کروں گا کہ لالا جی ایک دن مجھ پر بھی فکر کریں گے اور اور یہ خیال ان کے دل میں کبھی نہیں آئے گا کہ انہوں نے رادہ کے شادی کو سکتے کر دیں گے سچ پوشو تم گائے جی اس وقت میں بہت پچھتا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ وہ بارٹنگ پرانٹ بھار میں کیا جس بیٹی کی خوشوں کے لیے سب کچھ کر رہا تھا میں کہ وہی خوش نہیں تو پیسے کمانے کیا کروں کیا کروں بیالا جی بیالا جی جو بھی کچھ ہوا وہ میری بہت بڑی پھولتی میں میں نشے میں تھا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اسی بھول کبھی نہیں کروں گا اسے مجھے ماف کرنے سے نہیں دنباج جو کچھ تم نے کیا ہے میں اس کے لیے تمہیں کبھی ماف نہیں کر سکتا اور ہاں برچی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاپنگ شہر کی لالش پر میں آپ کے بیٹے کو ماف کروں تو آپ غلط سمجھتے ہیں جی آپ غلط سوچ رہے ہیں میرا لالش دینے تھوڑی نہ آیا تھا تو یہ سوچ گیا تھا کہ آپ کی آشیرواد سے دھن راج شاپنگ سنٹر کے کامے بیزی ہو جائے لالش کیا آپ دی رہی چاہتے ہیں تو وہ ستھا جائے نہیں چاہتے ہیں وہ دعاقی آپ کو ایک اچھا پتہ سالی کوئس دے لالا جی لالا جی آپ میرے پیتا سمان جب میرے پیتا نے مجھے ماف کر دیا تو کیا آپ مجھے ماف نہیں کر دیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی گلتی نہیں کرتا آپ جس طرح رادہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اس سے زیادہ خوش پائیں گے آپ میرا بشواس کے لیے ٹھیک ہے لائے اس پر دستخط کرنا ہے لائے موسیقی 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 مجھے شکریہ مجھے موسیقی 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 موہن ان لوگوں نے تمہیں مہارا تو نہیں نا کل لوگوں ان سے جھوٹ مات بولو میں سب جانتی ہوں کیا جانتی رہا جب تم دمائیاں لینے کہے تھے تو مرتوی کے لوگوں نے تمہیں گرنپ کر لیا تھا اپنی گیسٹ ہاؤس لہی دو تھے یہ جھوٹا موہن اب میں سمجھا مرتوی ماما نے تمہیں تھمکا کر دھوکے سے تمہارا بیان پتھواتیا رادہ رادہ میں نے اتنا مکار آتیا اس زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جی کرتا ہے میں اسے چاند سے ماتا ہوں سر جو صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو بھلایا ان سے کہیے میں ابھی آتا ہوں جی اچھا باہر کون ہے مہت پورشوتم ہے میرا انتظار کر رہا ہے رادہ میں کچھ دنوں کے لئے بمبئی جا رہا ہوں لوٹ کر مجھ سے ملنے آگے نا اب اگر ایک دوسرے سے ہم لوگ نہ ہی ملیں تو اچھا ہے ٹھے 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 موسیقی موسیقی کیا بات ہے اب بھی موڑ خراب ہے ٹائم ہی خراب چل رہا ہے چاچی تو موڑ کے سے اچھا ہوگا ٹائم جو خراب تھا گزر گیا تمہارے نصیب میں حوالات کی ایک رات لکھی تھی سمجھو رات گئی بات گئی آپ کے لیے یہ سب کہنا بہت آسان ہے چاچی لیکن میرا تو اب بھی خون دھوتا ہے یہ سب اس موہن کی وجہ سے ہوا ہے اور جب تک میں اسے سیدھا نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں ملے گا موہن کو سیدھا کر کے کیا ملے گا رادہ کو سیدھا کرو نہ رہے گا باس نہ بجے گی باس اُڑے تم نے رادہ کو کیوں مارا اس لیے کہ تم اسے نفرت کرتے ہو یا اس لیے کہ تم اسے پیار کرتے ہو یار تو میں اپنے اسے بہت کرتا ہوں چاچی لیکن میری طرف سے وہ برکو ڈھنڈی رہتی ہے میرے پیار کا جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس اور تمہاری مار پٹائی سے وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں علی قدو اسے پیار کرتے ہو تو اسے پیار سے جیتو ہاں دیکھو دھن راج ہر عورت کو الگ الگ پرکار کے مرد پسند ہوتے ہیں کچھ عورتوں کو گسے والے مرد اچھے لگتے ہیں اکڑ باز مار پٹائی کرنے والے تمہارے جیسے اور کچھ عورتوں کو رومانٹک مرد اچھے لگتے ہیں جو ان کی ہر بات مانے جو انہیں پھول کی طرح رکھے ہیں جو ان کی ہر خواہش پوری کرے ان کے گلام بن کر رہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں رادہ کا گلام بن کر لوں اگر تم اسے اپنے بس میں کرنا چاہتے ہو تو کچھ دنوں کے لئے تمہیں اس کا گلام بن کر رہنا ہی ہوگا اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے پڑے گی جھوٹ موٹ ارے جھوٹ موٹ کیوں جس سے پیار کرتے ہو اس سے تم میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتے کیا دیکھو دھن راج آج تک وہ موہن کو صرف اس لئے نہیں بھول پائی ہے کیونکہ تم نے اسے اتنا پیار دکھایا ہی نہیں ہے جتنا تم اسے کرتے ہو دکھایا تھا جب ہم ہنیمون پر گئے تھے لیکن وہ وہ بستر پر پڑی رہتی تھی لاش کی طرح ٹائم لگتا ہے ہر بات کو ٹائم لگتا ہے اور تم نے اتنا ٹائم لگایا ہی نہیں تین دنوں میں ہنیمون سے واپس آگئے اور واپس آنے کے بعد کیا کیا گھر میں ویشیاں لے آئے رادہ کی مار پٹائی کی آپ مجھے بتاؤ آخر وہ تم سے پیار کرے تو کیوں آجی آپ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں رادہ کا دل جیت سکتا ہوں دیکھو را پرانچو پیار جیتنے کے لئے تمہیں پیار تو دینا پڑی گا تمہارے گسے سے تم اس کے دل میں اپنے لئے پیار نہیں پیدا کر سکتا آپ بتاؤ نا میں کیا کروں سب سے پہلے ہسپٹل جاؤ اس کا حال پوچھو اس کا حال پوچھو اور اسے یکیم دلاؤ یہ تو پھر کبھی ایسی ہنگت نہیں کروں گے ٹھیک ہے چاچا اس کا حال پوچھو گئے ہنگا سائے کبھو گاوری جڑھا دیکھ تو کون ہے سیتہ دیوی اسی مکان میں رہتی ہیں جی ان کے لئے کوڈ کا نوٹس ہے نوٹس؟ کس بات کا نوٹس؟ کوڈ کا آرڈر ہے کہ یہ مکان آپ کو خالی کرنا ہوگا ٹھیک ہے 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 موسیقی